بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آپ آتھ ہوں گے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے سویمان میں رکھیں آمین سم آمین تو کیسے گز رہے آپ تشبہ میراج کیسے گزرا ہے اور کس کس نے روزہ رکھا تھا اور بس اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ شب میراج میں میں نے کیا کیا بنایا تھا میں نے یہ کلر فل سوائیاں بنائی تھی تو اس میں ایک کلو میں نے دودھ لے لیا تھا اور اس میں تقریبا ہاف کپ میں نے سیویاں لے لی تھی کلر فل اور جب دودھ تھوڑا سا ہر الکسا گرم ہوا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے چینی کو میں نے اچھی طرح سے گلال لیا ہے جب تھوڑا سا بایل آنے لگا تو اس میں میں نے یہ سوائیاں میں نے بایل کی ہوئی ہیں ان کو ڈال دیا ہے سوائیوں کو میں نے ہلکا سا بایل کیا تھا اور اب اچھی طرح سے اس میں پکھا لوں گی اور ہی رہے سے کروں گی کہ پھر تھوڑا سا اس میں میں کسٹڈ ڈالوں گی کسٹڈ ویسے تو مینگو فلیور شوک سے کھاتے ہیں بچے لیکن میگو فلیور گھر میں آ رہی کرسٹر تو میں نے یہ ڈال دیا ہے اس میں بنانا فلیور کلر کا یہ دیکھیں تو یہ آپ دیکھ کے اپنے حساب سے ڈالیے گا کہ آپ کو کتنا گاڑا چاہیے تو میں نے ہلکا سا ڈالا ہے ابھی مجھے تھوڑا سا لگا ہے کہ اس میں اور ڈالنے کی ضرورت ہے تو ابھی میں تھوڑا سا اور ڈال لوں گی اور بہت مزیدار ساگی میں نے اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہے آپ چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں آپ لیکن میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اس میں بس یہ میں نے کسٹر ڈال دیا ہے اور اب اس کو بس میں مزید تھوڑا سا پکاؤں گی اور اس کو پھر میں اتار لوں گی تو یہ دیکھیں یہ گاڑا ہو چکا ہے یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی گاڑا ہو جائے گی تو اس سے میں نے جو ہے چلہ بند کیا ہے اور اب میں اس کو ایک بول میں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی یہاں پہ میں نے نکال لیا ہے مٹن کو میں نے ایک پریشر کوکر میں ڈالوں گی اور اس کا میں بناوں گی مزیدار سا پلاو یہاں پہ پلاو مسالہ میں نے مانگایا تھا اور یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں میں تقریباً ڈیٹ کلو جو ہے وہ مٹن ہے اور ڈیٹ کلو یہاں پہ میں نے چاوہ لیا تو اس کے لئے یہ دو پیکٹ میں نے پلاو مسالہ ڈال دیا ہے اور اب اس کو کیا کریں گے کہ اس کو خوب گلا لیں گے مٹن کو اچھی طرح سے یہ گل جائے گا تو پھر آگے جب تک میں اور کم نٹا لوں گی ساتھ ساتھ میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے میں نے یہ دیکھیں تاکہ میں سال اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اب اس کو کیا کروں گی میں اچھی طرح سے اوپر سے اس کو میں بند کر دوں گی تب تک یہ دیکھیں یہ سوہیں ابھی چھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ان کو میں نے رکھا ہوا ہے پھر اس کو میں کر دوں گی فریج میں اور پھر باگی کا کام میں بھی بتاتی ہوں کہ میں نے پھر سالن بنایا ہے آلو گوشت میں نے آلو چکن بنایا تھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے بھی اس کو بند کر دیا ہے اور اب یہ تقریباً گل چکا ہے اور اس کا گوشت میں پھر نکالوں گی اور جخنی الگ کر لوں گی کہ وہ مجھے پلاو کے لیے چاہیے ہوگا تو یہاں پہ میں نے لیا ہے چکن آلو بنانے کے لیے ہاف کپ میں نے اویل لیا ہے اور ایک میں نے پیاز میڈیم سائز کی میں نے ڈال دی ہے اور ہلکی سی براؤن ہو گئی ہے اور اب اس میں کیا کروں گی ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ڈال لوں گی لیکن پہلے یہاں پہ چکن کو میں فرائی کر لوں گی مجھے خود بھی جات نہیں رہتا کہ میں نے کیا پہلے کیا ہے کیا کیا ہے یقین مانے ایک ہی جب بندہ ہوتا ہے تو تین چار چیزیں کوک ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی ایک چیز میں ایک ڈالو دوسرے میں یہ بھی بڑی بات ہے میری کے یہ ویڈیو مجھے خود بنانی پڑ رہی ہوتی ہے جب بھی مجھے میری ذہن میں آتی تھی تو میں یہ ویڈیو میں شوٹ کر لیتی تھی کہ چلو تھوڑا سا میں آپ کے لئے کلپ شو کر لوں کافی ٹائم سے میں ریسپیز دے رہی ہوں کبھی کوئی میں نے لوگ نہیں بنایا ہے ٹائم نہیں ہوتا ہے یہ میں نے آلو کاٹ لیا ہے دو آلو ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے اس کو ڈال دیا ہے دیکھیں یہ چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اس طرح سے تھوڑا سا میں آلو کو فرائی کروں گی اور پھر اس میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن شاید سکپ ہو گیا میں نے نہیں دکھایا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے دو ٹاماٹر میں نے لیا تھے ان کو میں نے فریز کیا ہوا ہے اور اس کو چلکا میں نے ہٹا کے اس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے اور باقی اس کے مسالہ سارن کا مسالہ اور نمکی میں نے ڈال دیا ہے سمپل چینج کا نالو میں بنا رہی تھی تو یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بہت ہی پیارا بنا ہے اچھا پیارا آیا تھا کلر اور بہت پیارا کھانا بہت مزیدار بنا تھا تو یہاں پہ ابھی میں نے پلاو کے لئے شروع کر دیا ہے یہاں پہ میں نے ایک اپ آئل لیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً دو درمیان سائز کی پیاز لی ہے اور یہاں پہ ادرک لسن کا پیسٹ اور گرین چیلی لی ہے اب دئی بھی ہے یہاں پہ میں نے ایک اپ دئی بھی لے لیا ہے اور یہ چاول جو ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ان کو میں نے گرم پانی میں بھگویا ہوا ہے گرم میں نے تھوڑا سا گھلکا سا گرم کر لیا ہے اور میں نے چاول اچھترہ سے دھو کے اس کو میں نے بھگو دیا تھا اس میں تو یہ دیکھیں ہلکا سا پیاز جو ہے وہ براون ہو چکے ہیں اور اب اس میں ڈال لوں گی ادرک لسن کا پیسٹ ڈال لوں گی اور ساتھ میں گرین چیلی بھی ڈال لوں گی پلاو شاید دوسری بار جو ہے میرے سے بہت اچھا بنا تھا میسننگ بنتا ہے ایک دفعہ میں جب کراچی میں تھی تو تب بھی مٹن میں نے مٹن پلاو بنایا تھا اس ٹائم پہ میں نے پیکٹ نیوز کیا تھے اس دن میں میں نے خود سے ریسی بھی بنائی تھی لیکن بہت زبردست بنا تھا اور اس دفعہ میں پیکٹ نیوز کر رہی ہوں نیشنل کے اور اس میں میں نے ابھی ڈال دیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ اور گرین چیلی گرین چیلی میں نے تین سے چار ڈالی ہیں اور اس کو درمیان سے میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے پھر اس میں ڈال دوں گی مٹن تو یہ دیکھیں یہ مٹن میں بھی نکال گئی ہوں اور مٹن اب اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی اور میں نے دئی سوری نہیں دکھایا ہے آپ کو اس میں میں نے پھر دئی بھی ڈال دیا تھا تو اس کو ہم ابھی فرائی کر لیں گے تھوڑا سا اس طرح سے بھون لیں گے تو یہ بھون چکا ہے مسالہ اور اب اس میں میں نے یہاں پہ یخنی بھی ڈال دی ہے یہاں پہ میں نے ڈیٹ کلو چاوہ لیے تھے تو میں نے اس کے ڈبل جو ہے میں نے پانی ڈبل نہیں ڈالا تھا دو کپ میں نے کم ڈالے تھے گلاس کیونکہ تھا اوریڈی چاوال جو ہے وہ میں نے گرم پانی میں بھگوئے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں بہت پیاری لوگ میں نے سوری نہیں بتا پائی دم پہ رکھنے کے لیے بھی میں نہیں بتا پائی لیکن ٹائم شورٹ اور اس کے وجہ سے کیونکہ دعا کر نہیں تھی تو میں نے جلدی جلد یہ سارا کام کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے بہت زیادہ دست پلاو بنا تھا اور یقین ہے مجھے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر اسی طرح سکی ریسی بھی فولو کریں گی تو اور یہ دیکھیں پلاو تیار ہے اور یہاں پہ چکن بھی تیار ہے سہر کلر فول سیمیاں بھی تیار ہیں اور یہاں پہ ابھی جیسے کہ ہتھ کھالا کرنا لوز چگھنا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پشتوں میں کے لوز چگھ گئی تو پتھ نہیں کیا کہتے ہیں یہ وہ ہم دعا کرتے ہیں دعا کے لیے ہوتا ہے تو کھانا بہت مزیدار بنا تھا آپ بتائیں آپ کا کیسہ رہا سب اور ابھی ہم لوگ آ گئے تھے پھر بیریہ ٹاؤن بیریہ ٹاؤن ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ ویزٹ کیا ہے تو میں نے تھوڑی سی چھوٹی سی کلپ میں نے بنا لی تھی میں نے کہا چلو میں میں نے وہاں پہ ون ڈالر شو پہ بھی گئی تھی لیکن وہاں کی میں ویڈیو نہیں بنا پائی اور یہ دیکھیں جہاں پہ یہ کچھ کام تھا شروع تھا کچھ وہ تھا میں نے کہا چلو میں ویڈیو بنا لوں اور آپ انجوائے کریں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے یہ دعا میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیا کریں نہیں پسند آتی تو کوئی بات نہیں اس لفظائی کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ شکریہ انشاءاللہ شکریہ انشاءاللہ موسیقی موسیقی